فیصلہ بات میں دن کے آغاز میں سردی میں اضافہ ہو گیا درجہ حرارت کم ہونے لگا تو ساتھ ہی دھوند بھی بڑھنے لگی محکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم یارہ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تئیس ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مریم رضا سے موجود ہیں ہم آئے ساتھ مریم بتائے گا شہری جو ہیں اپنے آپ کو اس خوشک سردی سے محفوظ رکھیں اب ماسک استعمال کریں تاکہ خود کو جو ہے اس موسم کی خوشکی سے جو ہے وہ بجائے جا سکے اس کے زیادہ کبات کریں تو شہری فیصل آباد میں آج کم سے کم درجہ حرارت چوندہ ڈگری سینٹی گریٹ رکارٹ کیا گیا ہے جبکہ تبہر کی وقت میں زیادہ سے زیادہ چوبیس ڈگری جانے کا امکان ہے ہوا میں نامی کا تناسب جو ہے وہ سیونٹی ایٹ پرسنٹ ہے جبکہ ہوای صرف ایک کلومیٹرہ فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں ہوای جو ہے وہ نہیں چل رہی اسی لئے وقت سے فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ خوشک اور سرد ہے لیکن اس کے ساتھ جس طرح ہی دھوند نے جو ہے فیصل آباد کو اپنی لپیٹ میں لیا اور درجہ حرارت میں کم ہی آئی تو اس کے ساتھ شہری فیصل آباد میں سردی جو ہے اس کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے تو شہری فیصل آباد اس موسم کو جو ہے وہ انجوائے کرے کچھ لوگ جو ہے اس موسم میں جو ہے وہ پسند کرتے ہیں اس موسم کو اس موسم کو انجوائے کرنے کا یہی موقع اس کے زیادہ کا بات کرتے ہیں تمہارک موسمیات کے مطابق کچھ کم سے کم درجہ حرارت مریم رضا آپ جیٹ کر رہی تھی بہت شکریہ مریم آپ کا توبا ٹیکسنگ میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا شہر اور گردونوہ میں دھوند کا راج ہے ائر کالٹی انڈیکس 132 تک جا پہنچا مطلع جذبی طور پر عبرالود رہے گا بات کریں گے اسامہ یاسین سے موجود ہے مائے ساتھ اسامہ بتائیے گا اس حوالے سے جی بہت کل شہر کے اگر موسم کی بات کر لی جائے تو آج سبح سویرے جو ہے مطلع جذبی طور پر عبرالود سبح سویرے سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آرہا توبا ٹیکسنگ گردنوہ میں دھوند کا راج ہے اسی طرح درجہ رارت کی بات کر لی جائے تو محکمہ موسمان کے طابق کم سے کم جو ہے دس ڈگری سینٹی کریر ریکارڈ کیا گیا جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اب 24 ڈگری سینٹی کریر تک جانے کے امکانہ ظاہر کے جا رہے اسی طرح اگر ہواوں کی بات کر لی جائے تو ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ صبح کے وقت چورانوے فیصد ریکارڈ کیا گیا جبکہ ہوا کی رفتار جو ہے دو کلومیٹر اپ ہی گھنٹہ چل رہی ہے اس طرح ائر کوالٹی انڈیکس کی بات کر لی جاتے ہیں 132 تک محکمہ موسمان کے طابق جہاں پہنچا ہے فضائی علودگی میں جو اضافہ ہونے لگا اس طرح طوبہ کی تحصیل پیر مال کمالیہ اور گوجرہ میں بھی ہلکی تھنڈی ہوایں چلنے سے درجہ رارت میں واضح کمی دیکھنے میں آ رہی ہے محکمہ موسمان کے طابق کائندہ 24 گھنٹے میں بارش کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں بہت شکریہ آہو سامای آسین اپڈیٹ کرنے کے لئے جنگ شہر اور گردنوام میں دھنکار آج ہے شیمال سے چلنے والی سرد ہواوں کے باعث درجہ رارت نوڈ ڈگری تک کم ہونے کی توقع ہے محکمہ ٹرافیک اور ہائیویز سے شہروں کو دوران اس سفر اختیاری تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات چواری کی ہیں اویس خاند سے بات کر لیتے ہیں ہم آسین موجود ہیں اویس بتائیے گا جنگ شہر اور اس کے گردنوام کے علاقوں میں دھنکار آج برقرار ہے محکمہ اسمیات کو مطابق آئے زیادہ زیادہ درجہ رہت پچیس ڈگری جبکہ کم سے کم درجہ رہت نوڈ ڈگری سنٹیگری ترینی کی توقع کی جاری ہے اسی کے ساتھ سوپ کے وقت ہوا میں نمی کا تناس ستر فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ ہوا کے رفتار شمال سے تین میل کی گھنٹہ تک ریکارڈ کی گئی ہے دن کے ساتھ ساتھ ائر کوالٹی انڈیکس میں گرد کی شہرہ کے اندر بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کوالٹی انڈیکس آج سوپ کے وقت جو ہے وہ تقریباً ایک سو چوون پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے جس کے باعث تیبی مائرین کے جانب سے شہریوں کو اتیاطی تضابیر کی اختیار کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے دن کے باعث جو ہے وہ محکمہ ٹریفک محکمہ ہائیوے کے جانب سے شہریوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے بھی بہت شکریہ آپ کا